امران خان کے گھر پر پولس نے دھاوا بولا تو امران خان کے کپڑے اور ذاتی استعمال کی چیزیں تک اٹھا کر لے گئے امران خان کو نیب نے رینجرز کے ذریعے گرفتار کروایا تو اس موقع پر امران خان سے کیا چیزیں چوری کی گئیں امران خان نے نیب سے مطالبہ کیا اور سب اس پر یہ سمجھنے سے کاثر ہے کہ اس پر ہسنا ہے یا نیب کے ادارے پر ترس کھانا ہے القادر ٹرس کیس میں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کی غیر قانونی منتقلی کا یہ کیس ہے جس میں امران خان نے نیب کے نوٹس کا بقاعدہ طور پر جواب تو جمع کرا دیا قانونی نکتے ایک طرف لیکن امران خان نے جو اپنی چیزیں واپس مانگی ہر وہ جو کہا کہتے تھے کہ میں انہیں ایک روپیہ چوری کرنے نہیں دوں گا وہ امران خان کی چیزیں ہی چھوڑا کر لے گئے امران خان نے نوٹس میں کچھ ایسا کہہ دیا جو سوشل میڈیا پر اب توجہ کا مرکز بن گیا ہے انکوائری ریپورٹ کے ساتھ امران خان نے کہا کہ کپڑے اور شیونگ کٹ بھی میری وہیں رہ گئی ہے پولیس رائنز میں رہ جانے والی انکوائری ریپورٹ کپڑے اور شیونگ کٹ فوری طور پر مجھے زمان پاک میں بھیجوائی جائے امران خان نے نیب نوٹس کے جواب کے ساتھ اپنی چیزیں واپس مگوانے کا بھی بڑا مطالبہ کر دیا ہے امران خان کے گھر پر اس سے پہلے جب اس وقت تھاوا بولا گیا جب امران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے تو اس وقت بھی امران خان کے گھر کے اندر سے کپڑے اور ذاتی استعمال کی کچھ ایسی چیزیں بھی یہ لوگ اٹھا کر لے گئے تھے جن کا شاید یہاں پر ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا دوسری جانب سابق وزیر آزم امران خان نے نیب میں جمع کروائے جانے والے جواب میں کہا کہ مختلف مقدمات میں قبل از گرفتاری زمانتیں کرانے کے لیے میں لاہور میں موجود ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بائیس مئی تک مقدمات میں زمانت لینے کا وقت دیا ہے جواب میں کہا کہ انکوائری کو انویسٹیگیشن میں بدلنا غیر قانونی اور نیب قانون سے متصادم ہے اس لیے نیب میں پیش نہیں ہو سکتا امران خان کو وکلا نے ذاتی حیثیت میں پیش نہ ہونے کے ساتھ نیب کو بیس نکات پر مشتمل جواب اور دستاویزات فراہم کرنے کا مشورہ دیا تھا امران خان نے یہ جواب تو جمع کروایا لیکن سوشل میڈیا پر اس کے ساتھ ایک اور بڑا مطالبہ سامنے آ گیا وہ یہ تھا کہ بھائی میرے کپڑے اور شیونگ کٹ تو واپس کر دو اب امران خان کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ ان کے ہاں تو کوئی مہمان بھی چلا جائے تو وہ اپنے کھانے کے لیے صرف سینڈوچ اور چائے مگواتے ہیں مہمان تک سے نہیں پوچھتے اور اس شخص کی اگر شیونگ کٹ چوری کر لی جائے اور کپڑے رکھ لیے جائے تو پھر وہ حساب تو ضرور مانگے گا